چڑیا بیچاری بہت غریب تھی اس کا ایک بچہ تھا اس چڑیا کا پتی مر چکا تھا اور وہ اپنے بچے کو اکیلے ہی پال رہی تھی اپنا گھر چلانے کے لیے وہ اپنے جنگل کی منڈی میں فلوں کا ٹھیلہ لگا لیتی ہے وہ بہت تاجہ اور اچھا فل بیچا کرتی تھی سستہ مال سستہ مال رنگ برنگیں میٹھے فل میٹھے فل لے جاؤ لے جاؤ سپکشی سپکشی میٹھے فل لے جاؤ چڑیا یہ سیب کتنے میں لگائے ہیں پچاس روپے کلو اور انگور سو روپے کلو اور امرود کبھیجی امرود تیس روپے کلو ہیں آپ بتائیں آپ کونسا فل لینا جاتی ہو مم 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 مجھے بلبلے نے مارا ہے بیٹا میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ لڑائی نہ کیا کرو پھر بھی آپ لڑنے لگ جاتے ہو کل سے میں تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں جانے دوں گی اگر زیادہ چوٹ لگ گئی تو میں کیا کروں گی چڑھیا اپنے بیٹے کی بات سن رہی تھی اور اسے چھپ کروا رہی تھی اور کبھی موقع کا فائدہ اٹھا کر چوری فل اٹھا اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال رہی تھی ہاں تو کبھی بہن کونسا فل ڈالوں ماف کرنا بچے کو چھپ کروانے میں تھوڑی دیر لگ گئی چڑھیا تم تو بہت مہنگے فروٹ بیج رہی ہو میرے پاس تو اتنے روپے نہیں ہے فل کھانے کا تو جمانہ ہی نہیں رہا ہم روکھا سوکھا دانا کھا کر ہی گجارہ کر لیں گے اور کبھی اپنا تھیلہ اٹھا کر ترنت وہاں سے بھاگ جاتی ہے شام کو چڑھیا جب فل بیچ کر حساب کرتی ہے تو آج اسے کم منافع بچ رہا تھا یہ آج مجھے فل بیچ کر کم پیسے کیوں بچے ہیں شاید مجھ سے حساب میں گلتی ہو گئی ہے کالو جی یہ لو فل کھاؤ اور ہاں کل مجھے فل لانے کے لیے جیادہ پیسے دینا مہنگائی بہت جیادہ ہو گئی ہے جی گوری جی کال سے جیادہ پیسے ہی لے جایا کرنا لیکن فل ایسا ہی تاجہ تاجہ ہونا چاہیے کالو جی آپ چنتہ نہ کریں کل کو اسے بھی اچھا فل لے کر آؤں گی اب تو میں پیسے جمع کر کے اپنے لیے سونے کا ہار لوں گی اور فل ہر روچ چڑھا کر لائے کروں گی اگلے دن کبھی پھر سے منڈی میں جاتی ہے کبھی بہن آج کچھ خریدیں گی کہ آج بھی صرف قیمتیں پوچھ کر چلی جائیں گی نہیں نہیں آج تو کچھ لے کر ہی جاؤں گی پھر وہاں کبوتر فل خریدنے آ جاتا ہے چڑھیا بہن یہ آم کتنے روپے کلو ہیں کبوتر بھییا ساٹھ روپے کلو بہت میٹھے اور رسیلے ہیں میرے آم اچھا تو پھر ایک کلو آم دے دیں چڑھیا کبوتر کو آم دے رہی تھی کہ کووی چپکے سے فل اپنے تھیلے میں ڈال لیتی ہے کووی جی جلدی بتائیں آپ کون سا فل خریدیں گی چڑھیا میں نے پھر سے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اتنا مہنگا فرور لینے سے بہتر ہے کہ ہم نہ ہی کھائیں فل اور پھر کووی جلدی سے وہاں سے اٹھ جاتی ہے بڑی عجیب ہے یہ کووی بھی آتی روج ہے اور خالی پنکھی واپس چلی جاتی ہے شام کو حساب کرنے پر چڑھیا کے پیسے پھر سے کم پڑھے تھے یہ کیا ہو گیا ہے کل بھی پیسے کم پڑھ گے تھے اور آج بھی پھر چڑھیا کے ویجار میں کووی آتی ہے مجھے لگتا ہے یہ کووی ہر روج مجھے چھونا لگا کر جاتی ہے اس لیے میرے پیسے کم پڑھتے ہیں میں کل اس کووی پر گوھر کروں گی اور اس کے لیے مجھے چیلدی کی مدد لینا ہوگی اگلی صبح چڑھیا جلتی سے منڈی میں پہنچتی ہے اور چیل کو جس کا ٹھیلا بھی چڑھیا کے ساتھ ہی تھا ساری بات بتاتی ہے چڑھیا تم بہت سیدھی اور معصوم ہو وہ کووی تو بہت شیطان ہے لیکن آج آ لینے دو تم اس کووی کو دیکھنا کیا حال کرتی ہوں میں اس کا اگلا پچھلا حساب چکتا کر کے ہی بھیجوں گی میں اسے پھر آہستہ آہستہ منڈی میں گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کووی بھی اپنا ٹھیلا اٹھا کر آ جاتی ہے اور چڑھیا کے ٹھیلے کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے چیل کی نجر بھی کووی پر ہی تھی ہاں بھی چڑھیا فل کچھ سستہ ہوا کے نہیں کووی جی آج تو میں نے آپ کے لیے فل بہت زیادہ سستہ کر دیا ہے پھر وہاں توتہ آ جاتا ہے چڑھیا مجھے جلتی سے ایک کلو امرود دے دیں میرے گھر مہمان آ رہے ہیں چڑھیا توتے کو امرود دینے لگ جاتی ہے اور کووی پھر سے اپنے تھیلے میں فل ڈالنا شروع کرتی ہے اور اپنا تھیلہ فلوں سے بھڑ لیتی ہے چڑھیا اگر آج فل سستہ ہے تو میں جرا گھر سے پیسے لیاؤں کووی جیسے ہی پیچھے مڑتی ہے پیچھے تو چیل کھڑی تھی رکو جرا یہ تھیلہ تو چیک کرواتی جاؤ چیل کھڑی کا تھیلہ پھار دیتی ہے جس میں سے تاجہ تاجہ فل نیچے گر پڑتے ہیں چیل پہلے تو کھڑی کی خوب پٹائی کرتی ہے اور پھر کہتی ہے بلاو جرا اس کے پتی کو جرا اس کے کرتوت تو دکھائیں پھر کالو کوابی وہاں آ جاتا ہے تم تو مجھ سے ہر روج فل لانے کے لیے اتنے زیادہ پیسے لے کر آتی تھی اور فل تم چوری کر کے لے جاتی تھی تم نے تو مجھے کسی سے بھی نجرے ملانے کے لائک نہیں چھوڑا ایسا کیوں کٹی تھی تم کالو جی میں پیسے جوڑ کر اپنے لیے سانے کا ہار لینا چاہتی تھی ہار تو اب میں تمہیں پہنا کر بھیجوں گی وہ بھی ہیروں کا اور گلے سے کبھی اتارنا نہ اسے ایسا کہہ کر چیل کوابی کی اور زیادہ پٹائی کرتی ہے اور کوابی کو اس کی جوری کی سجا مل جاتی ہے جنگل میں گرمیوں کا موسم چل رہا تھا ایسے گرم موسم میں ہار کوئی پکشی گھنے پیڑ کی تھنڈی چھاؤں میں اپنا گھر بنانا چاہتا تھا پرنتو پورے جنگل میں سب سے تھنڈی چھاؤں تو بڑے پیڑ کی تھی جس پر گوری کووی اور کالو کووی نے پہلے سے ہی اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا توتہ وہاں آتا ہے لو جی آ گیا بڑی چونچ والا توتہ بتاؤ جی کیسے آنا ہوا گوری بہن جس پیڑ پر میرا گھونسلہ ہے وہاں تو بہت زیادہ دھوپا جاتی ہے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے گھونسلے کے پاس ہی میں بھی اپنا گھونسلہ بنا لیتا ایسا سوچنا بینا یہ پیڑ اب ہمارا ہے اور اب ہم کسی بھی دوسرے پکشی کو اس پیڑ پر گھونسلہ نہیں بنانے دیں گے کیا یہ پیڑ آپ نے خرید لیا ہے جنگل کے سب ہی پیڑ سب ہی پکشیوں کے سانجے ہیں آپ مجھے کیسے رکھ سکتے ہو یہاں گھونسلہ بنانے سے بس توتے کا اتنا کہنا تھا کہ گوری کبھی تو گسے میں آ جاتی ہے میں بتاتی ہوں تمہیں بڑی چونچ والے ایسا کہتے ہوئے گوری کبھی تو توتے کی پٹائی شروع کر دیتی ہے بچاؤ بچاؤ کوئی مجھے بچاؤ توتے کی آواز سن کر کبوتر وہاں آ جاتا ہے ارے گوری کیوں توتے کو مار رہی ہو اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا میں دیکھ لوں گا تمہیں تم نے مجھے مارا میں بھی بتلا جرور لوں گا اگر کبوتر نہ آتا تو میں پانکھی توڑ دیتی تمہارے کالو کبھا کچھ بولنا تو چاہتا تھا پرنتو وہ تو خود گوری سے ڈر رہا تھا اس لیے وہ تو خاموشی رہتا ہے چال توتے ندی پر چڑیا نے بلایا ہے وہ ہمارا انتجار کر رہی ہے پھر کبوتر اور توتہ چڑیا سے ملنے ندی پر چلے جاتے ہیں توتے بھییا یہ آپ کے چھوٹ کیسے آئی ہے گوری کووی نے مارا ہے یہ گھونسلہ بنانا چاہتا تھا ان کے پاس میں ہی بس اسی بات پر گوری گسے میں آگئی اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی چڑیا بہن میں نے لڑائی شروع نہیں کی تھی وہ تو ہر سمیں لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے پرنتو اس بار میں بھی بتلا جرور لوں گا نہیں توتے بھییا ہم لڑائی نہیں کریں گے اور ہم اب اس جنگل میں گرمیوں کے لیے اپنے نئے گھونسلے بھی نہیں بنائیں گے اگر گھونسلے نہیں بنائیں گے تو پھر رہیں گے کہاں کبوتر بھییا سنو تو میری سہیلی آ رہی ہے آج شام میرے پاس میری سہیلی برفانی پہاڑوں پر رہتی ہے اور میری سہیلی نے یہ بھی سندیز بھیجا ہے کہ اس بار گرمیوں کے مہینے ہم اس کے ساتھ اسی کے جنگل میں گجاریں گے برفانی پہاڑ پھر تو وہاں گرمی بھی نہیں ہوگی وہاں تب بہت مچا آئے گا ہمیں میری سہیلی شام کوئے گی اور ہم کل صبح اپنا سفر شروع کر دیں گے چڑیا آپ نے اپنی سہیلی کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا ہے یا نہیں نہیں کبوتر بھییا ابھی تک تو کوئی بندوبست نہیں کیا میرے پاس دو امرود پڑے ہیں میٹھے میٹھے میں شام کو وہ لے آنگا آپ کی سہیلی کے لیے آج کی رات ہم کسی بیڑ کی شاخ پر ہی گجار لیں گے ایک رات کی ہی تو بات ہے نہیں چڑیا بہن میرا گھونسلہ ٹوٹا ہوا تو ہے پر انتو آپ کی سہیلی کو ہم میرے گھونسلے میں سلا دیں گے پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں شام بھی ہو جاتی ہے اور چڑیا کی سہیلی مینا چڑیا بھی آ جاتی ہے کیسا رہا سفر سہیلی میں تو صبح سے ہی آپ کا انتجار کر رہی ہوں سفر تو ٹھیک رہا میں تھگ گئے ہوں تو گرمی بھی بہت ہے گرمیوں کے گھونسلے تو نہیں بنائے نہ آپ نے اس بار گرمیاں آپ میرے پاس ہی گجارنا مینا میری سہیلی میرا دوست توتہ اور کبوتر بھی میرے ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ ہمارے جنگل میں کوا اور کوایی کسی دوسرے پکشی کو تھنڈے پیڑ پر اپنا گھونسلہ نہیں بنانے دیتے میرا گھر بہت بڑا ہے مجھے کوئی شدتہ نہیں ہوگی آپ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے جانا توتہ اور کبوتر بھی وہاں آ جاتی ہیں چڑیا بہن میں آپ کی سہیلی کے لیے امرود لے آیا ہوں امرود مجھے تو امرود بہت پسند ہے ہمارے جنگل میں ان دنوں ٹھنڈ پڑ رہی ہے اس لیے اس موسم میں ہمارے جنگل میں امرود نہیں ملتے کیا وہاں کھانے کو بھوجن نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہاں مکے کے بھٹے ہیں اور سرد موسم کے ڈھیڑ سارے فل ایسے ہی باتیں کرتے کرتے رات بھی ہو جاتی ہے مینہ بہن آپ اس گھونسلے میں سو جائیں اور ہم آج کے رات اس شاخ پر بیٹھ کر گجار لیتے ہیں پرنتو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں گھونسلے میں سوں اور آپ ایسے شاخ پر بیٹھ کر کیا وہ کوئے آپ سے دوستی نہیں کرتے یہ دیکھیں جڑیا کی سہیلی یہ دیکھیں ابھی آج ہی اس کووی کی بچی نے مجھے مارا ہے اب میں تو کبھی بھی اس سے نہیں بولوں گا پھر ایسے وہ باتیں کرتے کرتے سب سو جاتے ہیں صبح کا سورج تو بہت گرم تھا کالو جی کل سے کوئی پکشی نہیں دیکھا چلو تو جرہ جا کر دیکھیں کہاں گئے ہیں سب پکشی تو تینے بتا دیا ہوگا سب پکشیوں کو کون مار کھائے تمہاری تم تو ہر سمیں میری ہی خلاف رہتے ہو اب چلو پھر گوری اور کالو جی وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ توتہ کبوتر اور چڑیا کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ وہاں چلے جاتے ہیں بھاگ جو یہاں سے چڑیا ان سے کہہ دو کہ یہاں سے چلے جائے کل انہوں نے مجھے مارا تھا اب ہم میں سے کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا یہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں اور ہم بھی تمہیں اکیلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہو کبوتر پلیج بتا دو یہ سب میرے دوست میرے ساتھ میرے گھر جا رہے ہیں آپ کہاں رہتی ہو میں برہ والے جنگل میں رہتی ہوں اور میں انہیں لینے ہی آئی ہوں اب میرے دوست گرمیوں کے دن میرے پاس ہی گجاریں گے برہ والا جنگل میرا تو ستیوں سے سپنا ہے برہ والا جنگل دیکھنے کا مجھے بھی ساتھ لے چلو میں کسی سے لڑائی نہیں کروں گی سب دوست میری بات سن لے اگر کوئی گوری کو ساتھ لے کر گیا تو میں ساتھ نہیں جاؤں گا میں یہیں گرمی میں مر جاؤں گا پرنتو اب گوری سے کبھی بھی دوستی نہیں کروں گا جب دیکھو یہ مارنے لگ جاتی ہے میرے ہرے ہرے دوتے سوری سوری دے دو اپنی گوری بہن کو اب ہمیں جانا ہوگا ہمارے پاس سمیں نہیں ہے شام ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے جنگل میں پہنچنا ہوگا پھر وہ سب گوری کبھی کی کوئی بات سنے بھی نہ ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں کالو جی کچھ کرو میرے سندر پتی میری تو جان جا رہی ہے پرہبالے جنگل کا سن کر مجھے بھی جانا ہے وہاں یہ کونسا مشکل کام ہے ہم ان پکشیوں کے پیچھے پیچھے چھک کر اڑتے رہتے ہیں یہاں یہ جائیں گے وہی ہم پہنچ جائیں گے مجھے پتا تھا میرا کالو پھر گوری کبھی اور کالو کبھی بھی دوسرے پکشیوں کے پیچھے اڑتے ہیں چڑیا کی سہیلی کو سارے راستے کا اچھے سے پتا تھا اس لیے وہ تو بہت دیجی سے آگے بڑھ رہی تھی گوری اور کالو بھی تھوڑا پیچھے چھپ کر ان کے پیچھے پیچھے ہی اڑے جا رہے تھے گوری اگر وہاں تھنڈ جیادہ ہوئی تو ہم رات کہاں گجاریں گے اتنی بھی تھنڈ نہیں ہوگی وہاں میں برہ والا جنگل جرور دیکھوں پھر اچانک سے موسم بدل جاتا ہے چڑیا کی سہیلی کا جنگل شروع ہو جاتا ہے وہاں تو آسمان پر بادل تھے بادل بھی گہرے تھے وہ سب مینا کے گھر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ابھی تو دن ہے جیسے ہی رات ہوگی ہمارے جنگل میں برف باری شروع ہو جائے گی اور کبھی کبھی تو بارش سے تھنڈ اس قدر بھڑ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے آگ جلانا پڑتی ہے چل کبوتر یار تھوڑی دیر برف سے کھیلتی ہیں پھر توتہ اور کبوتر برف سے کھیلنے لگنے ہیں مجھے تو ابھی سے تھنڈ لگ رہی ہے رات کو تو تھنڈ اور بھی بھڑ جائے گی گوری کووی اور کالو کوابی چھپتے چھپاتے سب پکشوں کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ جاتے ہیں کالو جی یہاں کا موسم تو بہت تھنڈا ہے اگر ہمارا بھی کوئی دوست یہاں ہوتا تو ہم بھی اس کے گھر جاتے کتنا مجھا آتا ساری جندگی کبھی تم نے کسی سے دوستی کی نہیں ہمیشہ لڑائی ہی کی ہے اگر میری کوئی سہلی نہیں ہے تو تمہارا بھی تو کوئی دوست نہیں ہے کالو ایک بات ہے دوستوں کا ساتھ کتنا اچھا لگتا ہے دیکھو تو کیسے وہ سب کپے لگا رہے ہیں پھر چڑیا کے سہلی اپنے دوستوں کو گرم گرم میٹھے چاول دیتی ہے جسے وہ سب بہت مجھے سے کھاتے ہیں رات بھی ہو گئی تھی اور آسمان سے برف گرنے لگتی ہے وہ سب بہت انجوائے کر رہے تھے کالو جی یہاں تو بہت تھنڈ ہے ہم نے تو بہت بڑی گلتی کی یہاں آنے کی اگر ایسے تھنڈ میں رہے تو ہم مٹ جائیں گے اور پھر تو بارش بھی شروع ہو جاتی ہے جس نے تھنڈ کو اور بڑھا دیا تھا چل کالو جی میں منتی کرتی ہوں اگر دوستہ مان گیا تو وہ سب ہمیں اپنے پاس رات گجالینے دیں گے ایسے تو ہم مٹ جائیں گے میں نے بڑی گلتی کی میں بھی چھپکے چھپکے آپ کے پیچھے ہی آگئی توتہ پلیج میری جان بچالو یہاں باہر تو بہت تھنڈ ہے میں اور میرا کالو جی مٹ جائیں گے اگر آپ نے ہمیں آشری نہ دیا تو توتہ خاموش تھا وہ چڑیا کی طرف دیکھتا ہے پھر گوری اور کالو دوسرے پکشیوں سے نال لڑنے کا وچن دیتے ہیں اور ان سے دوستی کر لیتے ہیں اور سب ملچل کر گرمیوں کے دن اسی جنگل میں گجارتے ہیں اس کہانی سے ہمیں سیخ ملتی ہے اچھے دوستوں کے بینا جندگی کو جاننا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمیں ہر قدم پر اچھے دوست کی جرورت ہوتی ہے